اچھی کے علاقے کارساز روڈ پر کارسوار خاتون نے چھے افراد کو کچل دیا ہاتھ سے بھی تین افراد جاں بھاک ہو گئے تین شدید زخمی ہیں گاڑی راہگیروں کو کچلتے ہوئے کارساز کے قریب اُلٹ گئی محمد کاشان جائے وقعوں پر موجود ہیں انہی سے مزید افضلات جانتے ہیں کاشان اپڈیٹ کیجئے گا لیکن میں اس وقت کارساز روڈ کی قریب سروس روڈ پر موجود ہوں جا پر اپسا کچھ در پہلے جو ایک افسوسناک آسا رونوما ہوئے خاتون جو ہے وہ یہاں سے تیز رفتاری کے باعث لینکلوزر لے کے جاری تھی جبکہ جو انہوں نے بائی سوار جو چھے افراد تھے ان کو کچھ لائے جس میں دو افراد جو ہیں وہ موقع بھائی جہاں بھاک ہو گئے خاتون کو اس چیمپ ہے پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے بہدور آباد میں جو خاتون سے مدید تفتیش جو ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے چیمپ ہے اگر ہم بات کریں کیمرومن نظارش کروں کہ اس روڈ پر جو پولیس حکام موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ڈی ایس پی جو پولیس حکام ہو یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر جانباک کنی بتا ہے ہنجر پانچ سے وہ ہم نے بھیج دی ہیں اور اب یہ کیجویلٹی بار میں علاقہ تھانا جو ہے وہ بتائے گا تمہیں لازمی بات کریں گرفتار کریں خاتون کو بلکو ہم نے یہاں تو ان کو حوالے کو حوالے کر دیا جس گاڑی سے ایکسیڈ ہوا وہ بھی بات کریں پہنچا دی گئی ہے جو بائکیں جو ہے ان کو اڑھایا ہے وہ چار بائکیں وہ پہنچا جی ہے علاج گاڑی تھی یہ بھی چلی گئی ہے یہ تھانے والے آپ کو اس وقت کنفرم کر سکتے کیونکہ ہم دا ہونڈا ایکپورٹ تھے سب سے پہلے جو زخمی جو ہے ان کو ہم نے وہاں پہنچایا ہے اس کے بعد بھی روڈ پہ جو بلوکیج ہو گئے کہ اس کو کلیہ کرائے ابھی آپ کے سامنے ابھی تک لگے ہوئے سرویز روڈ ہے سرویز روڈ پہ وہاں سے آ رہے ہی جانے اسنوں بھی جا رہے ہی ہے کی کہنے شاہدین جو ہے ان سے بھی بات کرنی کوشش کریں گے جی سر بلکل جتنا آج سا ہوئے سارا دیکھ ہے سر گاڑی کتنی سپیٹ میں تھی خاتون کی گاڑی شروع میں سپیٹ میں گئی اور یہ گاڑی جو یہاں پہ جو کھڑی ہوئی تھی نے گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ تین چار موٹر سیکل والے ہمارے سامنے اس کو پچل دیا ہے آپ نے کہا کہ انہی شاہدین سے بھی ہم نے بات کری اور پولیس حکام سے بھی بات کری واقعے میں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ انہی شاہد بتا رہے ہیں کہ باپ اور بیٹی جو ہے وہ موقع پہ ہی جہاں باک ہو گئے تو چار افراج جو ہے اس واقعے میں اے زخمیدہ جبکہ پولیس نے متاثرہ گاڑیوں کو جو ہے بہت شکریہ اکاشانہ بیٹ کرنے کے لیے اسے سلسلے میں آپ کو بتائیں